آپ نے اگر کوئی میرے بہن بھائی یا کوئی والدین اس مسئلے کے لئے پریشان ہے کہ کوئی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آپ نے کہنا جو آپ کے ماں باپ ہیں یا بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعا یاد کروا دیں جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی جن سے اچھے رشتے کا ملنا اور آفیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا بہت نایاب عمل ہے کہ اگر تو آپ کے والدین ہیں تو اپنے چھوٹے بہن جو بچے ہیں اپنے تو ان کو یہ دعا یاد کرویں اور اگر دیکھیں بچہ بچی جو بھی ہے شادی تو ہونی ہے یہ تو ایک زندگی کا ایک اصول ہے یا ایک لگانے کے زندگی کے ایک دور اس چیز سے جڑی ہے تو یہ تو لازم ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سے دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں یا اگر بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے وہ اپنے جو ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دیں ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ خود نایاب ہے اس سے ایک تو زندگی ساری زندگی آفیت سے گزرتی ہے کبھی کبھی بس دعا یہ پڑھ لیا کریں کبھی کبھی جس کو بھی یاد کرواتے ہیں اس کو کہا کریں کہ پڑھ لیں تو کیونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالی نے بتائی ہیں گویا آقا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو لہٰذا دعاوں کی قبولیت کے اتبار سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں تو اسی وجہ سے اتنی زیادہ فتنے فساد لڑائی جگڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ دعا مانگو دیکھو اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں مانگنی آتی تو عربی میں دعا مانگنا سیکھو اگر آپ کو اردو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ترجمی میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اردو میں دعا مانگ لو مانگو تو صحیح جو میرے بہن پر قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھ لیں اور اگر اتنی ضرورت ہے اس دعا کی تو آپ اردو میں بتا رہی ہوں ترجمی کے ساتھ بتا رہی ہوں تو اب اس کا ترجمہ پڑھ لوں پڑھو تو صحیح دعا مانگو تو صحیح جو اوپر میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو جیسے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتے ہو یا اپنے جو والدہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو بس ان کو یاد کروا دو اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا عمر جیسے 18-19 سال ہے بڑی بچی ہے 18-19 سال اس کو یہ دعا یاد کروا اس کو وہ روزانہ ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو یاد کر لیا کرو تو وہ اس دعا کے فضیلت سے تو ان کے یہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں یا گھر میں آنے کے مسئلے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آتا یا بندش ہو جاتی ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے تو شادی کے بات چل رہے ہیں تو دعائیں بھی شادی کے بارے میں ہیں کہ اے ہمارے رب دعا کا ترجمہ ہے ربانا حب لانا ربانا حب لانا یہاں سے لے کر تو امامن تاکہ یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ نے اپنے بچے کو یاد کروانی ہے سپریم پر بھی چلا دے گی ترجمہ اے ہمارے رب انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھندگ اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیش ہوا یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ ہو ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو تو آنکھوں کے تھندگ بنا دے اور اگر کوئی بھائی اپنی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس طرح دعا کرے اگر کوئی دہن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح دعا کرے جہاں پر انایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھندگ تو اس طرح شہر کو ٹھیک ہے انایت فرما اے رب انایت فرما ہم کو ہمارے شہر اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کے تھندگ تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوہ بنائی یعنی یہ ہمارا اٹھنا بیٹنا پرہیزگاروں کے ساتھ کر تاکہ آخرت میں ایک بات یاد رکھئے گا جب انسان جیسا اختیار رویہ کرتا ہے جیسا اخلاق اختیار کرتا ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے تو اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا مطلب کہ جماعت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی یعنی کہ اس کی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو تو نیک لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو وہ بورے لوگوں کے جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک بات جیسا آپ رویہ اختیار کرو گے جیسا اپنی زندگی کا تقطیب دو گے جیسا آپ زندگی کو اپنے حصولوں میں بگاڑو گے اچھا بناو گے تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک دفعہ ہے منہ بھی ہے اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں برے زندگی گزارے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوزہ کی ملنی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے کا دعاوں میں یاد رکھے گا یہ دعا ضروری یاد کروا دیں اپنے بچے بچے کو جن کی خاص کر شادی میں ہی ہو رہی ان کے لئے یہ دعا بہت عالی ہے اچھا رشتہ ملنے کی یہ دعا ہے لازمین یاد کروا یہ گا اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں اجازت اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ